اسلام علیکم ناظرین میں عرشہ سلطانہ 99 ٹی وی پر آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم قبر پر ایک نظر نظر ہے اس وقت کی اہم قبروں پر تلنگانہ اسوسییشن آف مکسٹ مارشل آرٹس کے فانڈر اور جنرل سیکریٹری شیخ قالد صاحب نے پریس کانفرنس مناقض کی جس میں انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایٹ اوپن ایم ایم ای چیمپینشپ مناقض کیا گیا ہے جو کہ ستائیس اور اٹھائیس نومبر دو ہزار اکیس کو ہوگا جس میں دو سو سے زائد امیدوار ہوں گے جن میں اقسام اٹھرہ سے زائد سال کے ایمیٹیور بارہ سے سترہ سال یوت چھے سے سات سال کٹس اور بتایا کہ مندقب شدہ کھلاری نیشنل میں نمائندگی کریں گے اشیطہ جسپال فیمیل اسوسییشن ٹیم کے کوچ اینڈ ریپریزنٹیو نے کہا کہ وہ ایم ایم ایسوسییشن سے جڑ کر فیمیل ٹیم کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اس چیمپینشپ میں الیاز بن اسحاخ وائس شیئرمن آئی ایف سی سید عبدالغفار شیئرمن آئی ایف سی شیخ خالد ہیڈ کوچ آئی ایف سی عادل بن اسحاخ سیکریٹری آئی ایف سی یہ چیمپینشپ با مقام وی پی جی انڈور سٹیڈیم کوتھی ہدرباد میں مناخت کیا جا رہا ہے چیف گیلس انٹرنیشنل باڈی بلڈر میر محتشم علی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے آئیے سنتے ہیں انہوں نے میڈیا سے بات چیٹ کرتے ہوئے کیا کہا دن بھی پرائیس سٹیڈیوشن کے ٹائم پر موجود رہیے انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور تمام میڈیا والوں کا جو یہاں پر آئے ہیں میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور تمام میڈیا والوں سے ایک بار پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ چیمپینشپ کو آپ لوگ پورا جو میڈیا ہے اس تمام چیزوں کو بتائیے اور زیادہ سے زیادہ اس چیمپینشپ کے لئے سپورٹ کیجئے جزاک اللہ خیر اکاس سر ہم لوگ فیمیل کی ٹیم کو آگے بڑھانے کی زیادہ کوشش رہے گی انشاءاللہ ان فیوچر وی ویل ریپریزنٹ فیمیل بھی انٹرنیشن میں جا کے میڈل لانے کی کوشش تو زیادہ رہے گی ابھی دیکھتے ہیں ایس ٹوئنٹی سیونٹھ اور ٹوئنٹی نائن کو جتنا ہو سکتا فیمیل ٹیم کو ہم لوگ کو آگے لانا ہی ہے ٹوئنٹی ایٹھ آگے لانا ہی ہے انشاءاللہ ان فیوچر ہمارے طرف سے ایک فیمیل سٹرانگ ٹیم لیڈ کرنا ہی ہے سو از سون از پوزیبل ہم لوگ سپانسرز اور جو بھی میڈیا ہے پلیز فیمیل کو جرہا تھوڑا انگریجمنٹ بیسز پہ آپ آگے لانے کی کوشش کریے ہمارے پاس ٹیم جتنی رہے گی نورت میں ساؤت میں میجر ڈیفرنس رہے گا نورت کے فیمیل ٹیم جتنی سٹرانگ نورت کے فیمیل ٹیم جتنا بھی سر بول رہے تھے پی وی سندو نائنا جیس وال سانیا میرزا بائی اونلی اندار سنسٹیف گیمز وی نورت دیس ٹف گیمز تو ہم لوگ کا موٹو آف فیمیل کا یہی رہے گا کہ جتنا ہو سکے اتنا رف گیم بولی ہے یا پھر اس کو کمپلیٹلی ایک سلوڈیفنس بولی ہے you have to come up ہماری ٹیم جتنے بھی رہے گی فیمیل آسوسیشن ٹیم ہم لوگ تو ورک آٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے فیچر میں اور آگے دیکھیں گے سب thank you مل چڑھ کے کام کر رہے ہیں کیونکہ اوفیشلز کی بھی ضرورت ہے even پیری فری ججز دن راتی لوگ کا کام ہے اور کوچس کا جو کوچس بچوں کے پیچھے محنت کر رہے ہیں جو اچھے سچی ٹریننگ دے رہے ہیں اور کوچس کا ریزلٹ تو ہم کامپیٹیشن کے دینی دیکھیں گے thank you very much السلام علیکم السلام علیکم میرا نام شیخ خالد ہے میں تیلنگانہ سوشن آف مکس ماشیل آٹ کا فانڈر اور جنرل سیکریٹری ہوں تیلنگانہ سوشن آف مکس ماشیل آٹ تقریباً آٹھ سال سے کام کر رہی ہیدر آباد کے اندر تیلنگانہ کے اندر اور ریگولر ہم لوگ کئی ایونٹس کرا چکے سٹیٹ اور فائٹ نیٹس لائک بڑے بڑے پرموشن سیدر آباد میں کرا چکے پھر سے ہم لوگ ایٹ تیلنگانہ سٹیٹ اوپن ایم ایم ای چیمپینشپ آرگنائز کر رہے تیلنگانہ آسوشن آف مکس ماشیل آٹ کے اندر اور سینشن ایم ایم ای انڈیا فیڈریشن کا ہے اس کو جو نیشنل فیڈریشن ہے ہمارا اور اس کے اندر تقریباً دو سو کے خریب پارٹسپیشنز پارٹسپیشن کر رہے جو امیچر جو ابو ایٹین ایئر ہے اور تھرٹین ٹو ساری ٹو ایل ٹو سیونٹین ایئر یوت ہے اور کٹس ایم ایم ای جو سکس ٹو سیون ایئر ہے یہ ٹوٹل ٹو ہنڈرٹ کے خریب پارٹسپیشن ہے جو بچے اپنا ٹائلنڈ یہاں پہ مظاہرہ کریں گے اور آنے والے ٹائم یہی بچے جو سو نیشنل کو ریپیزنٹ کریں گے بانگلور اوپن ایم ای چیمپنشپ ڈیسمبر سیونٹین تو ٹوٹل ٹو ٹوٹی سیون دو ٹو تھوزن ٹوٹی ونے جو بھی بچے سیلٹ ہوں گے وہ نیشنل جائیں گے یہاں سے اور یہ ہمارا میںسج ہے کہ بھئی سب مل کر یہ ایوننڈ کو سیکسز کریں اور ایونڈ کو دیکھیں جو بچے صبح چھے و جے اُٹ کر اپنی محنت کرتے آئی ایف سی جیم ہیں یہاں پہ جہاں سے تقریباً ففٹی فائٹو سکسٹی فائٹرز یہاں سے ریپیزنٹ کر رہے ہیں وہ شارٹ پیریٹ میں ایک ایک مہنے کے بھی بچے ہاں سے ٹریننگ کر کے کمپٹیشن کھیل رہے ہیں ویسے ہی حدراباد میں ہمارے کے ٹریننگ سنٹر سے جہاں سے الگ الگ ٹائلنٹ نکل کے آ رہا جیسے کہ محبوب بھی 2014 کا ایونٹ دیکھ کے سٹارٹ کر رہے تھے آج ورلڈ چیمپئن ہے ویسے آنے والے ٹائم یہاں سے اسٹیٹ چیمپئنشپ سے لے کے آپ دیکھیں گے فیچر میں یہی بچے ورلڈ چیمپئنشپ تک جائیں گے تو یہ ہمارے آئی ایف سی بورڈ میمبرز کا شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ ایونٹ کو ہوسٹ کرنے کے لیے ہمارے کو بیک اپ دیئے اور جسو سپانسر کا سپورٹ ٹیم کا سپورٹ ہر چیز کا سپورٹ مر رہا اور بھی دوسرے جتے پاٹسپیشن دوسری علاق علاق کلپس اور ڈک سکس کے لوگ آ رہے ان کو بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ انہوں ان کے بچوں کو ہی محنت کرا کے اور ان کا پیسہ لگا کے یہاں پہ بچوں کو لا رہے اور یہ لوگ ہی ہیں جو آگے سپورٹس کو لے کے جائیں گے اور شکریہ آدھا کرتا ہوں ہمارے موتی شام بھائی جو ٹو تھوزن فورٹین سے سر ہو رہے تھے فور فائیس ائر اور دیکھتے دیکھتے ٹائم معلوم نوا تقریباً آج آٹھ سال ہو گئے موتی شام بھائی کو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے موتی شام بھائی ازے پیٹن کا کام کرے اور ہمیشہ کوئی بھی پلئیر انٹرناشنل جا رہا تو آگے بڑھ چڑھ کے آپ کی طرف سے بھی پلئیر کو سپورٹ کرے اور جہاں سے ہو سکا سپورٹ کرے تو ہمارے کوئی ایسے اور لوگوں کی ضرورت ہے جو اتلیٹس کو سپورٹ ہمارے کو ضرورت نہیں ہے اتلیٹس کو سپورٹ کرنے کے لئے آگے بڑھ کے آئے تو تھانکیو موتی شام بھائی اور ٹیم آئی ایف سی اور میں سٹیٹ سے بچے اس میں حصہ لیں یہ سٹیٹ چیمپنشیپ ہے الگ 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 ڈسٹیک سے بچے آ رہے ہیں نلگونڈا ڈسٹیک کریم نگر ڈسٹیک کھمم ڈسٹیک بہت سارے مہبون نگر ڈسٹیک الگ 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 ڈسٹیک اور کلپس کے بچے آ رہے ہیں یہ سٹیٹ موسیقی